نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا و مولانا محمد عبدکا و رسولکا و نبیکا وعلا جمیع اخوانه من الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہدائی والصالحین عزت امعب آلی جناب ڈاکٹر عارف الرحمن الوی صاحب صدر اسلامی جمہوری پاکستان محترم خاتون اول بیگم ڈاکٹر عارف الرحمن الوی صاحبہ محترم شنیلہ رت صاحبہ پارلیمانی سیکرٹی وزارت مذہبی امور و بین المذاہب مہنگی محترم جناب چلارام صاحب چیرمین نشنل میناٹی کمیشن تمام معزز عراقین قومی سملی عراقین سینٹ سفرائے کرام اور تمام مذاہب و عدیان کے زومہ اور رہنمہ یہاں پر تشریف فرما خواتین و حضرات سب کو آداب تسلیمات احترامات اور شام بخیر میں سب سے پہلے اپنے ہر دل عزیز صدر صاحب کا شکریہ دا کروں گا کہ ایک دفعہ پھر آپ نے اپنے ملک کے اقلیتوں اور غیر مسلم کمیونٹیز کے دل جوئی کیلئے صدر ہاؤس کے دروازے واقعے اور آج اس سخت ماحول میں جہاں پر ہم ہر لیول پر اسوپیس کی بات کرتے ہیں آپ نے کرسمس کی اس پروکار تقریب کی آپ نے زیافت کی اور انشاءاللہ تعالی جب یہ پانچ سال پورے ہوں گے آپ کے اس زرین دور کے تو یہ لکھا جائے گا کہ پریزیڈنسی میں سب سے زیادہ تقریب وزارت مذہبی امور کے ہو گئے تھے اور اقلیتی امور کی محبتوں کا پیغام یہاں سے دیا گیا تھا ہمیں اس موقع پہ تمام مسیحیت کو دنیا بر میں جتنی بھی ہے اور صرف مسیحیت کے نہیں حضرت سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ مسلمانوں کے بھی اور تمام مذاہب و عدیان کے پیروکاروں کے رہنما اور رہبر ہیں حضرت مسیحیت علیہ السلام کی ولادت کا اور دنیا میں آمد کا میں تمام انسانیت کو اس کرسمنس کے موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس خواہش کے ساتھ کہ اس سال کا یہ کرسمنس پوری دنیا اور انسانیت کے لیے خوشیاں امن صحت آفیت اور سلامتی ساتھ لائے حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا پیغام محبت کا ہے آپ کا پیغام امن کا ہے رواداری کا ہے تحمل اور برداش کا ہے اجز اور انکساری کا ہے اور دنیا کی علائشوں سے تجرد کا ہے میں صرف جو اسلام کا متعلق ہے اس حساب سے ایک دو باتیں آپ کی چونکہ آپ کا حیات اور آپ کی زندگی اور آپ کا سیرت ہمارے لئے مشہل راہ ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تجرد کا دنیا سے تجرد کا احال تھا کہ پوری زندگی آپ کے ساتھ ایک پیالہ رہا اور ایک لکڑی کی کنگی رہی اپنے سیاحت اور سفر کے دوران ایک شخص کو دیکھا جو کہ اپنے ہاتھ سے چشمے سے پانی پی رہا تھا پیالے اور جام اور گلاس کے بغیر تو لکڑی کا پیالہ وہیں پہ آپ نے توڑ دیا کہ پیالے کے بغیر بھی زندگی چلتی ہے اور پھر ایک جگہ دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھوں سے اپنے بال کنگی کر رہا ہے آپ نے لکڑی کی کنگی بھی توڑ دی کی کنگی کے بغیر بھی زندگی رواں دماؤں ہے اور جب ایک سفر میں آپ کے ساتھی ہوارین آپ کے دوست آپ کے ساتھ تھے تو ایک کتہ مردہ حالت میں تھا اور کئی دن ہو گئے تھے اس کے مرے ہوئے تو اس سے تعفن اور بدبو اٹھ رہی تھی تو آپ کے ساتھیوں نے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھے اور کہا کہ بہت بدبو آ رہی ہے حضرت عیسیٰ کو یہ بات ناغوار گزری اور کہنے لگے اس دوران اس کتے کے سفید دانت نظر آ رہے سفید چمکتے دانت نظر آ رہے تھے تو ساتھیوں کو کہا کہ اس کتے کے دانت بہت سفید اور چمکدار ہے مطلب کہنے کہے تھا کہ دوسروں میں عیوب اور کمزوریاں تلاش کرنے کی بجائے ان کے محاسن اور خوبیاں اور کمالات جو ہے ان کو بیان کیا جائے حضرت عیسیٰ اور آپ روشنی کے ان مناروں میں سے ہیں جو علوالعظم منار ہیں اور حضرت آدم سے شروع ہوتے ہیں اور حضرت نبی آخر زمان محمد الرسول اللہ پہ ختم ہو جاتے ہیں لڑنے جگڑنے کے لیے اور مذہب کے نام پر تصادم بپا کرنے کے لیے بھی بہت سارے تاریخی حوالے ہیں اگر ہم اس طرف جانا چاہے لیکن امن کے لیے محبت کے لیے افہام و تفہیم کے لیے دوستی کے لیے بھی ہمارے ساتھ بہت سارے تاریخی حوالے ہیں اگر ان کی تفصیلات میں بندہ چلا جائے لمبا ٹائم لگے گا لیکن ہم ہمارا دین ہمارا ملک اور پاکستان بطور ریاست مذہد کے نام پر کسی تفریق کا قائل نہیں ہے اور ایک مکمل مساوات کی ہم ہمارا آئین ہمارا نظام اور ہمارا ریاست ایک مکمل مساوات کی بات کر رہا ہے بطور خاص جب ہم اپنے عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کا پیغام کیا ہے ریاست مدینہ کا پیغام وہ ہے جو حضور نے مسجد نبوی کے اندر عیسائی نجران کی مسیحی وفد کیلئے خیمے گاڑ لئے اور فرمایا کہ یہ مہمان میرے مہمان ہے اور مسجد نبوی کے اندر رہیں گے جب ہماری حکومت بات کرتی ہے قیاد عظم کی فرامین کا اور اسی طرح خلفاء راشدین کے زمانے کو دیکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یروشلم فتح ہوا کسی نے پوچھا یہاں کہ یہودیوں مسیحیوں کی کیا ذمہ داری ہے اور کیا حقوق ہے فرمایا لہم مالنا وعلینا ما علیہم ان کی وہی حقوق ہے جو ہمارے ہیں اور ان پہ وہی ذمہ داریاں ہیں جو ہم پر ہیں یہ اس مساوات کی طرف اشارہ دیتا ہے اور پھر قیاد عظم کے واضح فرامین جو کہ تمام تسلی کراتا ہے اور اتمینان دلاتا ہے اور زمانت دلاتا ہے عمران خان کا پاکستان موجودہ پاکستان انشاءاللہ اس عظم کے ساتھ ریاست مدینہ اور قیادی عظم کے پاکستان کے عظم کے ساتھ ہر وہ قدم اٹھائے گا جو کہ یہاں پر اقلیتوں کی مذہبی آزادیوں اور حقوق تحفظ سے میں الحمدللہ اور یہ کوئی ہمارے لئے آر کی بات نہیں ہے پچھلے سال مصر میں قاہرہ میں کانفرنس تھی تو وہاں میں نے کہا کہ پرانے قاہرہ میں پرانے بیروت میں پرانے بغداد میں جو مسجد کے ساتھ گرجہ کے منارے کڑے ہیں یہ ہمارے لئے آر کی بات نہیں ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اتنا تحمل اور اتنا برداش موجود ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس حوالے سے پاکستان نے جو کرتار پور کوریڈور کا اقدام کیا ہے ایک تو ارکنڈیشن حال میں آپ بات کرتے ہیں مذہبی آزادیوں کا یا قلیتوں کے حقوق کا وہ بہت آسان بات ہے لیکن پہلے پاکستان اور ہندوستان کے کنفلکٹ کو دیکھیں تصادم کو دیکھیں پھر اس ریجن کے حالات کو دیکھیں دونوں ممالک کے کشمکش کو دیکھیں اور پھر ایک ایسا اقدام ایک ملک دوسرے ملک کو کہتا ہے کہ آپ اپنے شہری بیجیں کی ضرورت ہے نہ ان کو پاسپورٹ کی ضرورت ہے وہ جب آئیں گے یہاں ان کا کانا یہاں ان کا رہنا یہاں ان کی صحت اور طبی سہولیات واپس اپنے گھر تک بیجنا یہ ہماری ذمہ داری ہے جدید دنیا کی تاریخ میں اس اقدام کا کوئی مثال نہیں ملتا میں اس موقع پر بہت فخر سے کہوں گا کہ وزارت مذہبی امور نے اقلیتی کمیشن پہلی دفعہ جس کے چیرمین اقلیتی کمیونٹی سے ہے ہم نے کیسے کمیشن کی بات کی ہے اور اس کمیشن کو موثر اور خود مختار بنانے کے لیے ایک ایسی قانون جو یہ کمیشن اپنی اختیارات ہر جگہ استعمال کر سکے اس کی بات کر رہے اور الحمدللہ پرام نیسٹر کے کہنے پر دونوں ہاؤز اس کا ایک کمیٹی مسلسل شب و روز کام کر رہی ہے کہ فورس کنورجن کے اس مشکل کو اور اس تکلیف کو اور یہ جو ہمارے چہرے پہ ایک لوگ دبا لگا رہے ہیں اس کو کس طرح ختم کیا جائے اور اس کا کس طرح صد باب کیا جائے اس بھی انشاءاللہ جلد از جلد اس کا بھی قانونی اور انتظامی طریقہ کار انشاءاللہ دیکھی آ جائے گا میں ایک دفعہ پھر تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ دا کروں گا اور صدر مملکت